چھلکے والا کاجو ایک نئی قسم ہے ڈرائی فروڈ کی اور آپ کے سامنے آگیا ہے یہ دیکھے گا چھلکے والا یہ کاجو ہے ایک ایک دانا وہ گریننگ ہوا ہوتا ہے ایک ایک دانا کی شگائی کی ہوتی ہے خراب دانا ڈیمی دانا سب نکالا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ارام کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ یہ بادام آپ توڑ سکتے ہیں یہ دیکھتے جائیں ٹھیک ہو گیا عبدالوادی ممفلی ہے جو عبدالوادی اس کی قسم میں یہ ممفلی اس کی کیا خاصیات ہوگی یہ بلکل جو نا آسے رام سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے گری موٹی ہوتی ہے اچھا گری موٹی ہوتی ہے ایسے فوری ہاں سے ٹوٹ جاتا ہے رام سے ٹوٹ جاتا ہے یہ تو ہر بندہ لے کے جاتا ہے سردیوں میں اچھا ٹھیک ہے اور اس کا پسٹے ایک کوالٹی ہے سب سے مہن بات ہے ایک تو اس کا ایک دانا کھل ہے اچھا کیونکہ باند دانے اکثر نا باند دانے بہت آتے ہیں پسٹے میں بلکل چیار سائز ہوتے ہیں اس سب سے فل سائز ہے نا وہ ہے بڑا سائز ہے بڑا سائز ٹھیک ہے اس کا مارکیٹ میں بڑی شورٹنگ جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آپ ٹیچ کرتے ہیں ایزیل اس کو ٹوڑا جا سکتا ہے بغیر واش کے ہوتا ہے اچھا اور یہ جینوین ہوتا ہے جو اکثر نا واش کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے واشر بل نہیں خشک والا ہے یہ ڈائسر پر کلو دے رہے ہیں ہم دو سو پچاس روپے کلو آگے یہ سارے کھلے ہوتے ہیں اکثر اس میں سخت دانہ مکس کیا ہوتا ہے اچھا یہ سارے کھلے ہیں اس میں سخت دانہ نہیں آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اچھا خود تیار کرواتے ہیں یہ اسی ریوڈی آپ موں میں ڈالیں گے بلکل خستہ بل کھل جائے گی آٹومیٹکلی کھل جائے گی یہ بغیر بیچ کے ہوتا ہے کیونکہ سردیوں کی آٹم ہے یہ دریفوڈ میں لازمی ہی آرکس میں لے کے جاتا ہے بلکل ایسا یہ ہے یہ دیکھیں جیسے ہم نے آر دریفوڈ ڈالا ہوا اس میں اچھا اس میں آپ کو مگز پسا ڈالا ہوا ہے بادام کی گیریہ اکھروڑ گیریہ کاجو کشمش آر دریفوڈ ڈالا ہوا ہے کاجو ہو گیا پستا ہو گیا بادام گیری انجیر چلگوزہ ہر چیز ہوتی ہے آر چیز ہوتی ہے چیز ہوتی ہے چیز ہوتی ہے آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے لہر کے اندر رائٹر بیج دیتے ہیں باہر کے کسی شہر میں تو وہ ہم کولر کرا لیں یا پھر اس کا اڈے بلٹی کروا لیں ایرانی انجیر کی یہ ویورز ورائٹی ہے اور آپ کے سامنے جیسے درخت سے اتری ہے ویسے کوئی اس میں کیمیکل نہیں کوئی اس کو تیار نہیں کیا گیا ایرانی سندر خانی کشمش آ جاتی ہے چیز ہوتی ہے آٹھ سو روپیس سستہ آٹھ سو سات سو آر چیز میں اسی طرح آر چیز میں فرق ہوتا ہے اور آپ کو توڑ کے اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے گا ہماری ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسلام علیکم ناظرین اے آج کے انفرمیشن ٹیپک ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیہ در ناظرین جیسے جیسے سردیاں انکریز ہوتی ہیں تو ڈرائی فروٹ کی جو مارکٹ ہے وہاں پر رش لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈرائی فروٹ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اسی جن کو دیکھتے ہوئے آج ہم موجود ہے پاکستان کی سب سے بڑی ڈرائی فروٹ کی ہولسل مارکٹ اکبری منڈی میں جہاں سے آپ کو ہولسل ریڈ پر ڈرائی فروٹ کی تمام کی تمام ریٹی پورے پاکستان میں گھر بیٹھے مل جائے گی جتنی بھی ڈرائی فروٹ کی ورائیٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ شادی بیعہ کے والے سے یہاں سے تیاری بھی کروا سکتے ہیں تو چلے جائیں یہاں کے انڈر محرسات موجود ہے ان سے پاکی کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم بشارت بھئی علیکم سلام علی بھئی کیسے ہیں آپ الحمدلاللہ بھائی سب سے پہلے تمہارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ ڈرائی فروٹ کی کون کون سی ورائیٹی میں آپ ڈیل کرتے ہیں آپ اس مارکیٹ میں بیٹھے ہیں جہاں سے پورے پاکستان میں مال سپلائی ہوتا ہے ہول سیل کی مارکیٹ ہے کیا کیا ورائیٹی ہوتی ہے ریٹس کیسے ہوتی ہیں ہمارے پاس تقیباً بجن ساری ورائیٹی ہوتی ہے آل ورائی فروٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ مین ایٹم آپ لگا لیں کاجو ہو گیا پستا ہو گیا بادام گیری ہنجیر چلگوزہ ہر چیز ہوتی ہے آل ورائی فروٹ ملے گا آپ کو سب سے مین چیز ہے آج کل منگائی کے دور میں سستی چیز ملنا سستی کے جیسے آج کل منفلی ہے سردی ہے منفلی کا سیزن ہے اس کے ساتھ جیسے یہ ریوڈی ہے ہم چکوال سے اپنی تیار کرواتے ہیں اپنی اپنی تیار کرواتے ہیں اچھا خود تیار کرواتے ہیں یہ اسی ریوڈی آپ موں میں ڈالیں گے بلکل خستہ بلکل کھل جائے گی آٹومیٹکلی کھل جائے گی موں میں جاتے ساتھ یہ ویسے ہی جس کو وہ کہتے ہیں کہ موں میں جذب ہونا شروع ہوتی ہے موں میں جذب ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اور ان کی پرائیس کیا دے رہے ہیں یہ آج چھے سو روپے دے رہے ہیں چھے سو روپے کلو کے حساب سے یہ آپ کو ملے گی اس کے بعد نیکس بڑھیں تو ایسے جیسے یہ مہانے پڑھیں میں آج کل جو بید کے سیزن چل رہے ہیں اس میں یہ مہانے چلتے ہیں یہ لازمی ایٹم ہوتی ہے وہ یہ ڈائچ سو روپے کلو دے رہے ہیں دو سو پچاس روپے کلو آگے یہ نمکو وغیرہ سردیو میں یہ نمکو وغیرہ جو سند کرتے ہیں سردیو میں جو گھر بیٹھ کے یہ ایٹم بہت زیادہ چلتے ہیں ٹی وی شی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دال بھی ہم چھے سو روپے کلو دے رہے ہیں یہ ایسے آرام سے ٹوٹ جائے گا اچھا یہ دیکھے گا آرام سے ٹچ کریں گے تو یہ ٹوٹ ہی آئے گا ٹھیک ہے اکثر جو مارکیڈ میں خروڑ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ رہے نہیں لیکن اس کو ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آپ ٹچ کرتے ہیں ایزیل اس کو ٹوڑا جا سکتا ہے کاغزی اکھروڈ آجاتے ہیں سر یہ کس ریڈ پہ ہیں یہ سر ہم آل چل دے رہے ہیں ساتھ سور پہ ہیں مارکیڈ میں کیا ریٹ ہوتا ہے مارکیڈ میں اس کا سیٹوں پہ تو ویسے بارہ سو ازار میں پک رہے ہیں مارکیڈ میں ماری مارکیڈ میں جو نا ادھر ایک ازار نو سو ایسے ہم ادھر اول سل آپ کو ساتھ سور پہ دیں گے ساتھ سو روپے کے اندر کاغذی اکھروڈ یہ ملیں گے آپ انہوں کو اس طرح سے ٹچ کرتے ہیں تو یہ ٹوٹنا جو ہے شروع ہو جاتے ہیں سر آگے بڑھئیے گا جیسے کہ بجانے پھر یہ گیری کھپرا آجاتا ہے یہ بھی شادی بیار جو آج کل بیٹنے بغیرہ اس میں زیادہ زیادہ چلتا ہے زیادہ چلتا ہے شادی بیار کے حوالے سے آج کل مین گیری کھپرا ہوتا ہے بغیر واشکے ہوتا ہے اور یہ جینوین ہوتا ہے جو اکثر واشکیا ہوتا ہے واشکے نہیں خشک والا ہے یہ ہم اوالسل کشمہ کو ساتھ سور پہ دے رہے ہیں سات سو روپے کے حساب سے یہ آپ کو ملے گا اچھا اس کے بعد نیکس بڑھئیے گا آج کال چنے وغیرہ بھی چاہیے جیسے کہ یہ چھلکے والے اور چھلکے کے بغیرہ یہ چھلکے والے اور یہ ساری کھلے ہوتا ہے اکثر اس میں سخت دانہ مکس کیا ہوتا ہے اچھا ہمارے پاس یہ ساری کھلے ہیں اس میں سخت دانہ نہیں آپ کو نظر آئے گا اس کے بغیر بعد یہ بغیر چھلکے والے آجاتے ہیں یہ زیادہ لوگ کسی چیز میں استعمال کرتے ہیں پیسے کھانے کے لئے یہ ہی اچھے ہوتے ہیں چھلکے والے یہ بلکل اچھا اس کی کھستہ ہوتا ہے اسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا یہ کتنے میں یہ پانچ سو روپے دے رہے ہیں اس میں کوالٹی ہوتا ہے تین چار کسیوں کوالٹی ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں چار سو بھی ہے ساڑھے تین سو بھی ہے اس میں اس میں جتنا جس طرح کوالٹی کسیوں مانگتا ہے اس کے مطابق ہم دیتے ہیں مل جاتی ہے ٹھیک ہوگی سر بادام پڑے ہوئے ہیں بادام سر جیسے یہ سب سے بڑا آجاتا ہے عبدالواتی کاغزی بادام ہوتا ہے بادام کا بادشاہ بادام عبدالواتی بولتے ہیں اسے اچھا وہ چیز ہے یہ ہم ادھر دے رہے ہیں سولہ سو روپے کلوں اچھا یہ بھی ہاتھ سے توڑ سکتے ہیں یہ سارے کاغزی ہیں سارے بادام آج سے ٹوٹیں گے جیسے یہ وائٹ گولہ آجاتا ہے یہ بھی رام سے ٹوٹے گا یہ کاغزی یہ بھی آجاتا ہے یہ بھی رام سے ٹوٹے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں عرام کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ یہ بادام آپ توڑ سکتے ہیں یہ دیکھتے جائیں ٹھیک ہو گیا اور ان کے اگر پرائسیز کی باد کریں سر جیسے کہ بھائی جان یہ عبدالواتی یہ سولہ سو روپے گلو ہے یہ چودہ سو روپے دے رہے ہیں وائٹ گولہ یہ ایک ہزار روپے دے رہے ہیں کاغزی برون گولہ آپ کے ریٹس اور مارکیٹ کے انہی چیزوں کے ریٹ کتنا کو فرق ہے عبدالوات جو سیڈو پہ نا چوبیس سو بائیس سو سے کم نہیں دے آپ کتے میں دے رہے ہیں ہم سولہ سو روپے دے رہے ہیں مطلب کہ آٹھ سو روپے سستہ آٹھ سو سات سو آر چیز میں اسی طرح آر چیز میں فرق ہوتا ہے جیسے یہ آجاتا ہے اس میں بھی پانچ چیز سو روپے کلو آپ مارکیٹ سے نیچے دے رہے ہیں سستہ ہوگا سر آگے آتے ہیں یہاں پر چیزیں آپ نے ماشاءاللہ سجا کے رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں گاہ کرتے ہیں گرییاں پڑی ہوئی ہیں یہ کاغذی پدام جو پہلے ہم نے دکھائے ہیں وہ ہی ہیں یہ ممفلی پدام آجاتا ہے عبدالواتی ممفلی ہے عبدالواتی اس کی قسم میں یہ ممفلی اس کی کیا خاصیت ہوگی یہ بلکل آس رام سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے گری موٹی ہوتی ہے گری موٹی ہوتی ہے ایسے فوری ہاں سے ٹوٹ جاتا ہے رام سے ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھئے گا جی یہ پہلے جو آپ کو کاغذی دکھائے تھے یہ اس سے بھی نرم آ جاتا ہے آپ کے سامنے ہے فوری ٹوٹ گیا ٹھیک ہو گیا اور گری اس کی دیکھ سکتے ہیں موٹی اور لمبی گری ہوتی ہے مطلب کہ قوالٹی اس سے بہترین ہوتی ہے قوالٹی ہے سب سے ایک کلاس پہ ہوتی ہے کتنے میں یہ یہ اٹھارہ سو روپے دے رہے ہیں آپ کو یہ ورائیٹی ملے گی جو کہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نیکس بڑھی ہے نیکس بڑھی ہے جیسے یہ کہ بادام گری ہے یہ امریکن گری ہوتی ہے فل سائز جو اچھا اس میں تین چار سائز ہوتے ہیں اس سب سے فل سائز ہے وہ ہے بڑا سائز ہے بڑا سائز ٹھیک ہے اس ٹو مارکیٹ میں بڑی شورٹنگ جا رہی ہے اچھا چیٹنوں پر یہ اس ٹو چونتیس سو چارزار کے قریب بیچ رہے ہیں ہم ادھر دے رہے ہیں اٹھائی سو روپے کلو کے حساب سے یہ ملے گی یہ بھی امریکن ہے اس میں سائز ہوتا چھوٹا آجائے گا اسی کا سائز ہے ٹھیک ہے یہ چھوئی سو روپے دے رہے ہیں چھوئی سو روپے کلو مارکیٹ میں کتنے کیا ہے مارکیٹ میں یہ والی تین زار باتیس سو روپے ریٹ ہے آپ کتنے میں چھوئی سو روپے میں دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ اوپر بادام پڑے ہوئے ہیں سندر خانے کشمیٹ میں اشار جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ادھر ہم غلسل دے رہے ہیں کسٹمر کو آٹھ سو ایک ہزار اچھا اس میں دو قسم کی قوالٹی ہوتی ہے آٹھ سو اور ایک ہزار روپے کے حساب سے سر چھوارے آگے جی چھوارے جیسے کہ یہ آج کل بیدو میں تو چھوارے چلتے ہیں بلکل لازمی چیز ہے بلکل چھوارے جیسے کہ یہ خوشک آجاتا ہے اچھا درائی جیسے بولتے ہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی نرم سند کرتا ہے اس پر نرم ہی دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ان کا ریٹ اگر بات کریں تو کترے کتنے میں ہم چار سو میں دے رہے ہیں نرم لے لیں چاہے خوشک لے لیں دونوں میں سے جو مرضی لے لیں چار سو روپے کے حساب سے چھوار سو کے حساب سے ٹھیک ہو گیا آگے بڑھیں جی اس کے علاوہ یہ سندرہانی میں واہ جاتا ہے دیسی اچھا اسے دیسی سندرہانی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ پر غیر بیچ کی ہوتا ہے کیونکہ سردیوں کی آٹم ہے یہ درائی فوٹ میں لازمی ہی آرکس میں لے کے جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ اوچسل دے رہے ہیں ہم چودہ سو روپے کے حساب سے یہ ملے گی سندرہانی میں اس میں جو چھوٹا لیں گے وہ نو سو روپے کے لوں بھی ہے ازار پہ کے لوں بھی ہے ٹھیک ہے سر مہین چیز جیسے کہ پسٹا ہے میووں کا بات جا پسٹے کے یہ تو ہر بندہ لے کے جاتا ہے سردیوں میں ٹھیک ہے اور اس کا پسٹے کوالٹی ہے سب سے مہین بات ہے ایک تو اس کا دانہ کھل ہے ٹھیک ہے کیونکہ باند دانہ اکثر باند دانے بہت آتے ہیں پسٹے میں بلکل کشمیلی کمپلین ہوتی ہے باند دانے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے آپ کا پسٹا اچھی کوالٹی میں ہوگا اور یہ بلکل فریش ہوگا اچھا اور یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھئے گا سر ان کی پرائز کی اگر بات کریں تو سر ویسے تو مارکیٹ میں اس کے ریٹ اسم چل رہے ہیں چارزار ہم کسمن کو دے رہے ہیں چونتی سو روپے کلو چونتی سو روپے کلو مارکیٹ ریٹ چارزار روپے کلو اور یہاں سے آپ کو ملے گا چونتی سو روپے کلو نیکس بڑیں جی نیکس اس کے لئے جیسے یہ خروڑ کی گری آجاتی ہے کسمن گری مانگتا ہے یہ کوئی ثابت لے کے جاتا ہے کوئی گری لے کے جاتا ہے یہ دیسی خروڑ کی گری ہے یہ اپنا کشمیری خروڑ ہوتا اس کی گری ہے ٹھیک ہے لیپا کی سیٹ پہ بغیرہ بغیرہ سیٹ پہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ آلسل ریٹ پہ دے رہے ہیں چوبیس سو روپے کلو کتنے میں چوبیس سو روپے کلو بجان چوبیس سو روپے کلو مارکیٹ میں کیا ریر چال رہا ہوگا جی مارکیٹ میں بجان بتیس سو اٹھائیس سو روپے بیچ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو ملے گی جی چوبیس سو روپے کلو کے حساب سے یہ دیکھ سکتا ہے سر مکس ڈرائی فروٹ آگیا جی مکس ڈرائی فروٹ بجان یہ دیکھیں جی جیسے ہم نے آلڈرائی فروٹ ڈالا ہوا اس میں اچھ ہاں اس میں آپ کو مگل پیسا ڈالا ہوا ہے مدام کی گریہ اکھروڑ گریہ کاجو کشمش آلڈرائی فروٹ ڈالا ہوا ہے مکس ڈرائی فروٹ مکس ڈرائی فروٹ اچھی قسم کا وہ بنایا ہوا ٹھیک ہو گیا کتنے میں یہ ہے یہ آلڈسل دے رہے ہیں چوبیس سو روپے کلو چوبیس سو روپے کلو کے حساب سے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ مین جو چیزیں ہیں اس کے اندر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے مکس ڈرائی فروٹ کی ویور یہ برائیٹی آیا جاتی ہے یہ دیکھیں گا ٹھیک ہے دو قسم بھی ہوتی ہے اس میں کوئی گیٹک کے بغیر پسند کرتا ہے کوئی گیٹک کے بغیر خوبانی آجاتی ہے ڈرائی میں خوشک میں اور یہ گیٹک والی خوبانی آجاتی ہے یہ دیکھتے جائیں ٹھیک ہے سر ان دونوں کا پرائیس ڈیفرنس کیا ہے یہ تقریباً سام پرائیس ہی دیتے ہیں کشم کو اچھا بیسے تو اس کا آٹھ سو ہے اس کا بارہ سو ہے اولڈسل دے رہے ہیں ہم یہ ڈھار پہ دے رہے ہیں یہ آٹھ سو پہ دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ون تھاؤزن اور آٹھ سو رپے دو ریٹ اس میں آپ کو جو ہیں مل جائیں گے اس کے بعد اگر یہاں پر دکھائیں تو ویسے ہی باداموں کی جو قسم ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ ویورد ان کا ڈسپلی سینٹر ہے جہاں پر انہوں نے کچھ فریائٹی لگائی ہوئی ہے نیچے اور اوپر گودام ہے تو وہاں پر توڑوں کی شکل میں یہ سارے کا سارا ڈرائی فروٹ ہوتا ہے جی طرح مرضی لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں سر یہ کاغذی خروٹ آجاتا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا یہ بڑا سائز آجاتا ہے یہ ایسے رام سے جیسے آپ نے رام سے ٹھوٹ گیا جیسے کاغذی ہوگا جیسے کسپر کے رمانٹ ہوتی ہے بلکل کاغذی مانگتے ہیں آپ کے سامنے آئے اب بلکل بڑے سائز کے اندر اندر نکلا ہے اس کے اندر سے یہ جو اکھروٹ ہے اب ان میں سے ایک آدھا جو پیس ہے اور آپ کو توڑ کے اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے گا فوری ٹوٹیں گے یہ فوری آپ کے سامنے یہ ٹوٹیں گے ایک ہاتھ کے ساتھ سر یہ پکڑیے گا جی ان کی کیا پرائیس ہے جی سر یہ بھی ہم آلسل آٹھ سو روپے دے رہے ہیں آٹھ سو روپے کے حساب سے اور اس کا اندر سے جو میوہ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں سر یہ آگے وہ ہی باہر والے ریڈی ہیں وہ ایک ناریل آ جاتا ہے وہی چیز ہے یہ ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ بجانی پھر یہ انجیر آ جاتی ہے یہ سردیوں کے سوگات ہوتی ہے انجیر تو بس آر بندہ استعمال کرتا ہے بلکل جی اس میں مرم پاس کوالٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ چھوٹا سائز ہے اسے بڑے سائز بھی ہوتی کہ مرم پاس ڈسپلی میں جگہ کام ہے یہ سامنے لگائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے باکہ ہم نے سیڈوں پر رکھی ہوتی ہے اچھا اس سے اچھی کوئی مانگے تو یہ اس سے اچھی آ جائے گی اچھا یہ بڑا سائز ہے یہ اس سے بڑا سائز آ جائے گا ٹھیک ہے اور ان کی پرائز کیا جی یہ بجان ہم وصل دے رہے ہیں اٹھائی سورپے کلو ٹھیک ہے اور یہ چھتی سورپے کلو دے رہے ہیں فل سائز فل سائز بغیر کامی کلو بغیر واش کے ہیں اچھا اچھا نا آج کل انجیر آئی ہوئی ہے یہ پیور ہے پیور جینوین جو چیز درکھے جو اتری ہے نا وہ چیز آپ کھا رہے ہیں واشیابل نہیں ہے کیونکہ واش کی ہوئے آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے اچھا میں یہ دیئے دیکھ رہا ہوں کہ اوپر یہ ساری چیزیں آپ نے پیک بھی کی ہوئی ہیں یہ کس لیے کیا مقصد ہے یہ ہر چیز میں سر دو تو تین تین قسمیں ہیں جگہ کام ہے جگہ ہو تو نیچے بنا لگائے اسی لیے یہ ہر چیزوں کے قوارٹی ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ لیں یہ اجوہ خجور ہے ہمارے پاس جی اس میں مارے پاس تین قسمیں ہیں اس کے بعد یہ سکری یہ سگئی آجاتی ہے اس کے بعد مارے پاس مغروم ہے اجوہ ہے ساری خجورت ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کے لیے جیسے یہ اکھروڑ کی گری یہ آجائے گی اچھا چلگوزہ پڑھا ہوگا سن اس کے لیے آپ کو یہ انجیر یہ ہے اچھا یہ ایرانی انجیر نہیں جو درخت سے جیسے اتری ہے نا ویسے آپ وہ چیز کھا رہی ہیں یہ وہ چیز ہے اچھا ایرانی انجیر یہ دیکھے گا ویورز ہماری مارکن میں آپ کو نہیں ملے گی یہاں سے ملے گی آپ کو یہ کدرے میں یہ کدرے میں یہ ہم deal دے رہے ہیں پانچزارٹ پڑھو اچھا اور آگے آگے ہے جی چلگوزہ جیسے یہ چلگوزہ ہے جی سب سے جو آرڈ کلاس ہے جو بنو کا چلگوزہ ہے اچھا یہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھی کوالٹی میں ہوتا ہے سب سے اچھی کوالٹی کا ہے جب ایک ایک دانا وہ گریڈنگ ہوا ہوتا ہے ایک ایک دانا کی چگائی کی ہوتی ہے خراب دانا ڈیمیج دانا سب نکالا ہوتا ہے چھیک ہو گیا اور ان کی پرائسز کیا ہیں یہ ہم آلسل دے رہے ہیں سر ریشنم پرائیج تو بیسے اس کی چودہنہ آرڈ چلی ہے آلسل فیل ہم دے رہے ہیں یہ در کشمر کو بارہ آرہ 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 دو ہزار روپے پر کیجی جو ہے ویورز آپ کو کم ملے گا اچھا ایک چیز ویورز کو بتائیے گا ہم تو آپ کی شہو پر کھڑے ہوئے ہیں ویڈیو تو پورے پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں مالا کوئی دوست چاہتا ہے کہ یار ڈرائیو روڈ میں کار مگوانا چاہتا ہوں اس کا کیا طریقے کا رہے ہیں اس کا سر ایسے ہے کہ ہم ویسے ڈریوری پورے پاکستان میں دے رہے ہیں چھیک ہے تو اس کا یہ اونلین پیمنٹ ہمارے کونڈ میں لگائیں ٹھیک ہے اور رائٹر جیسے کہ اگر لور کے اندر ہو تو رائٹر بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے باہر کے کسی شہر میں تو وہ ہم کولر کرا لیں یا پھر اس کا اڈیو بلٹی کروا لیں اڈوانس پیمنٹ جو ہے ویورز آپ سینڈ کریں گے تو جو آپ کا آرڈر ایپ وہ ڈسپیج کر دیا جائے گا اس کے علاوہ بھی ویورز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی ورائٹی ڈرائیو روڈ کی جو آپ ڈیمارڈ کریں گے یہاں پر لگی ہوئی ہے دسپلی سینڈر ان کے پاس چھوٹا ہے تو اس لیے ورائٹی انہوں نے یہاں پر باکس کے اندر بھی ڈالی ہوئی ہے تاکہ جو کسٹمر آئے ان کو یہاں پر دکھا دیں اور آگے یہ کاجو چیک کریں آپ یہ آپ کو کہیں 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 کی نظر آئے گا باہر بندے کے پاس نہیں ہوتا ہے آپ کو باہر مارکٹیم نظر نہیں آئے گا بلکل ایسا یہ چھلکے والا کاجو ہوتا ہے چھلکے والا کاجو ایک نئی قسم ہے ڈرائیو روڈ کی اور آپ کے سامنے آگیا ہے یہ دیکھے گا چھلکے والا یہ کاجو ہے سر ان کی کیا پرائسیز ہیں یہ سر ہم دے رہے ہیں 48 ہنڈرٹ 48 ہنڈرٹ چھلکے والا ویور یہ کاجو ہے اور سائز اس کا دیکھتے جائے آپ نے مارگٹ میں بھی دیکھا ہے چیک ہو گیا جی مارگٹ میں روایتی جو ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے اور ادھر یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں چیک ہے اور پیکن پیکن ہمارا پر رڈی ہوتی ہے یہ مارگٹ میں تیار پڑی ہوتی ہے اس طرح آپ دیکھ سے تو اوپر نکاح مبارک لکھا ہو گیا تو یہ آپ ان سے تیار بھی کروا سکتے ہیں تو ویورز مزید حصہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل اے اچ کے انفرمیشن ٹی وی کے ساتھ جڑ رہے ہیں انشاءاللہ کسی نئی اپیسوڈ کے ساتھ کسی نئی شاپ کے ساتھ اور کسی نئے ہول سیلر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تابدہ کے لیے اللہ نگے باہن